مطروں کیا آپ کو پتا ہے کہ کیوں سعودی عرب میں سبھی مسلم عورتیں گلاب جل اور فٹکری کا استعمال پتی کے ساتھ سمبند بناتے سمیں کرتی ہے اس پرشن کا اتر جب کوئی ستری جان لیتی ہے تو اس کے جیون سے ساری دکھ تکلیفیں دور ہو جاتی ہے اس کے پیچھے ایک رہسے ہے کہ مسلم عورتیں گلاب جل اور فٹکری کا اپیوگ پتی کے ساتھ سمبند بناتے سمیں کیوں کرتی ہے اس رہسے سے آج پردہ اٹھنے والا ہے اس ویڈیو میں اے آپ کو اس گلاب جل اور فٹکری کا رہسے ایک کہانی کے مادھیم سے بتاؤں گا یہ کہانی سبھی کے لیے بہت ہی گیانوردک ہے یہ کہانی سمست ستریوں کے لیے اتینت ہی محتوپورن ہے یہ کہانی کلیوگ کی پرتیک ستری کے لیے ہے مطروں یہ بات آج سے لگ بھگ دو سو ورش پورو کی ہے مہا پرتاپی مہا گیانی اور چراچر جگت کو آپ نے گیان سے کرتگی کر دینے والے ایک اور سے ہوا کرتے تھے ان کے آشرم میں بہت سے شش رہتے تھے وہ سبھی شش بھکشہ مانگ کر آپ جیون کا نرواح کرتے تھے ایک بار اسی آشرم کا ایک شش بھکشہ مانگنے کے لیے ایک مسلم عورت کے گھر پر چلا جاتا ہے اس مسلم عورت کے گھر پر جا کر وہ شش کہتا ہے ہے ماتے ہم مہج ششوں کو بھکشہ دینے کی کرپا کریں تب وہ مسلم عورت کہتی ہے کہ ہے مہاراج میں آپ کو بھکشہ دے دوں گی پرنتو آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا تب وہ شش کہتا ہے کہیے ماتے آپ کا وہ کارے کون سا ہے تب وہ عورت کہتی ہے جاؤ اور ایک بنیے کی دکان سے گلاب جل اور فٹکری لے آؤ کیونکہ میرے پتی آج ایک سال کے بعد پردیش سے گھر آئے ہیں اس لیے مجھے فٹکری اور گلاب جل کی آوش شکتا ہے تب وہ بنیے کی دکان پر جاتا ہے اور گلاب جل کے ساتھ فٹکری لے آتا ہے اور اس عورت کو دے دیتا ہے اور اس عورت سے پوچھنے لگتا ہے کہ آپ اس گلاب جل اور فٹکری کا کیا کروگے تب وہ عورت گھر کے بھیتر چلی جاتی ہے اور وہ بھکشہ لے کر کے آتی ہے اور وحس تری اس شش سے کہتی ہے کہ آپ جا کر یہ بات اپنے گرو جی سے ہی پوچھ لینا تب وہ شش اپنے گرو کے پاس جاتا ہے اور اپنے گرو سے پوچھنے لگتا ہے کہ گرو جی آج میں جب جیون نرواح کے لیے بھکشو مانگنے ایک مسلم عورت کے گھر گیا تھا تب وہ عورت مجھے بھکشا دینے سے پہلے کہتی ہے کہ میرے پتی آنے والے ہیں اور تم جا کر سب سے پہلے میرے لیے بنی ہے کہ دکان سے گلاب جل اور فٹکری لے آؤ تب میں تمہیں بھکشا دوں گی پھر میں نے وہ فٹکری اور گلاب جل اس تری کو لا کر دے دیا اور جب میں نے فٹکری اور گلاب جل کا رہسے اس عورت سے جانا چاہا کہ آپ اس فٹکری اور گلاب جل کا کیا کروگے تب اس نے کہا کہ یہ بات جا کر آپ اپنے گرو جی سے پوچھ لینا تو ہے گرو دیو اس لیے میں آپ سے یہ پرشن پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ مسلم عورتیں گلاب جل اور فٹکری کا اپیوگ کیوں کرتی ہے تو وہ گرو جی کہتے ہیں کہ شش میں آپ کو اس کے پیچھے کا ایک گارڈ رہس سے تمہیں بتاتا ہوں میری ان باتوں کو بتانے سے پہلے میں تم کو ایک آدھونک کہانی سناتا ہوں جس سے تم کو سب کچھ گیات ہو جائے گا اب وہ گرو دیو اس شش کو کہانی سنانا آرمب کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ شش ہندوستان کے مدی پردیش میں وشال نام کا ایک ویسک منوشے رہا کرتا تھا وشال ایک بہت ہی گری پریوار سے تھا گھر میں رہ کر کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں نہیں نبھا پا رہا تھا کیونکہ وہ گاڑیاں چلایا کرتا تھا ڈرائیوری میں جو کچھ بھی وہ کماتا تھا وہ سب کچھ خرچ ہو جاتا تھا وہ اپنی بہن کی شادی کیسے کریں اپنے چھوٹے بھائی کو کیسے پڑھائیں اپنی بیمار ماں کی دوائی کیسے کریں اس کے پتاجی کی پہلے سے ہی مرتیو ہو چکی تھی اس وجہ سے اب گھر کی ساری جمہ داریاں وشال کے اوپر آ گئی تھی اب وشال کا ایک مطر سعودی عرب میں رہ کر کے اچھی خاصی کمائی کیا کرتا تھا اس کا مطر گاو آیا ہوا تھا اس لیے وشال نے اپنے مطر سے کہا کہ بھائی اگر سعودی عرب میں میرے لیے کوئی نوکری ہو میں درائیوری کرنا اچھی طرح سے جانتا ہوں مجھے واہن ویبھاگ سے لائسنس بھی پرابت ہے اگر کوئی اچھی سی نوکری درائیوری کی میرے لیے نکل آئے تو پھر مجھے بتا دینا گھر میں رہ کر کے یہاں میں جو کماتا ہوں وہ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے میں تو پوری طرح سے گھر کے خرچے بھی نہیں اٹھا پا رہا ہوں اب وشال کا مطر اس بات کو اپنے دل پر لے لیتا ہے اور وشال کے لیے ایک نوکری کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور بہت جلد ہی وشال کے مطر کی یہ جو تلاش تھی وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وشال کا مطر وشال کے لیے سعودی عرب میں ایک بہت ہی اچھی نوکری ڈھونڈ لیتا ہے وشال کے مطر نے ایک ستری کے یہاں پر اس کے لیے نوکری ڈھونڈ لی تھی کیونکہ اس عورت کو ایک ڈرائیور کی ضرورت تھی بس پھر کیا تھا وشال کا مطر وشال کے لیے ویمان کا ٹکٹ کروا کر بھیجوا دیتا ہے ویمان کا ٹکٹ ملتے ہی وشال اپنا سامان باندھ کر کے اپنی جنم بھومی سے پہنچ جاتا ہے سعودی عرب سعودی عرب پہنچنے کے بعد وشال ایک دن اپنے مطر کے پاس رکتا ہے اور پھر وشال کا مطر اگلی صبح اس کو اس عورت کے پاس لے جاتا ہے ہے جس عورت کو ڈرائیور کی ضرورت تھی جب وشال کا مطر وشال کو لے کر اس عورت کے پاس پہنچتا ہے تو وہ سعودی عرب کی عورت وشال کو نیچے سے اوپر تک ایک نظرجی بھر کر دیکھتی ہے کیونکہ وشال دیکھنے میں تندرست تھا ہٹا کٹا تھا نوجوان تھا لگ بھگ 28 سال کی اس کی عمر تھی کچھ دیر وشال کو دیکھنے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے میں اس کو اپنا ڈرائیور بنانے کے لیے راجی ہو اس نے وشال کی تنقواہ بھی اچھی خاصی دینے کو راجی ہو جاتی ہے اب وشال یہ سنن کر بہت خوش ہوتا ہے کہ گھر سے آتے ہی اس کی نوکری لگ گئی ہے ورنہ بہت لڑکوں کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ سعودی عرب میں جا کر کے لڑکے پریشان ہو جاتے ہیں ان کو بکریاں چرانے پڑتی ہے سعودی عرب کے جنگلوں میں تپتی ہوئی دھوپ میں پورے پورے دن ان کو بکریوں کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے سوچ کر وشال کا من پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ سعودی عرب جائے گا لیکن اپنے گھر کی مجبوریاں دیکھتے ہوئے اور پھر سعودی عرب میں رہ کر کہ جو لوگ اچھی خاصی نوکری کر رہے تھے ان کی نوکرییاں سن کے ان کے حالات سن کر کہ وہ سعودی عرب جانے کا من بنا لیتا ہے اور اس کا نصیب اچھا تھا یا پھر یہ کہہ لو کہ اس کے دوست نے جو اسے نوکری دلانے میں مدد کی وشال کو گھر سے یعنی بھارت سے آتے ہی سعودی عرب میں ایک عورت کے یہاں پر ایک ڈرائیور کی نوکری مل چکی تھی اس عورت نے اپنے گھر کے پاس میں ہی وشال کو رہنے کے لیے ایک گھر دے دیا تھا اور اس عورت نے وشال سے کہا کہ آپ یہاں پر رہا کرو اور جب مجھے جرورت ہوگی میں تمہیں بتا دیا کروں گی مجھے کہیں گھمانے یا گھر کا راشن کا سامان لانا ہو یا پھر مجھے کہیں گھومنے جانا ہو جہاں بھی میں کہوں گی آپ کو مجھے وہاں لے جانا پڑے گا اب وشال اپنی مالکن کی بات کو مان لیتا ہے اسی طرح سے اب وشال اپنی نوکری شروع کر دیتا ہے اب وہ عورت جو کام کے لیے کہتی تھی وشال اس کام کو کرنے کے لیے وہاں چلا جاتا تھا کچھ دن بعد وشال کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ اس عورت کی طرف کو اگریشت ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس عورت کی عمر بھی محج ابھی بس ستائیس سے اٹھائیس سال ہی تھی اب وشال بھی اسی عمر کا تھا کہ وہ عورت دیکھنے میں اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ گاڑی میں پیچھے بیٹھا کرتی تھی تو وشال شیش سے سے اس کو دیکھا کرتا تھا اس کی طرف سے نظر ہی نہیں ہٹاتا تھا اور نظر ہٹی بھی کیسے کیونکہ وہ ایک ساچے میں ڈھلی ہوئی مورت کی طرح بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری بہت ہی معصوم اور تھی اس کے چہرے کی معصومیت پر وشال فدا ہو چکا تھا اس کی خوبصورتی تھی اس پر اپنا دلہار بیٹھا تھا اور وہ نظر چرا کر کے اپنی اس مالکن کو دیکھتا رہتا تھا مالکن جب اس کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہتی وہ سر جھکا کر ہا کہہ دیتا تھا اور مالکن کے اس کام کو وہ کر دیا کرتا تھا اچانک سے ایک دن وشال کو جھٹکا لگا جب اس کی مالکن نے کہا کہ وشال ہمیں ائرپورٹ چلنا ہے میرا پتی دوسرے ملک سے میرے پاس آ رہا ہے وشال کر دیتا ہوں اور اس عورت کے ساتھ چل دیتا ہے کیونکہ اس عورت کی بات کو سننا وشال کی جوٹی تھی اب وہ گروہ کہتا ہے پتر یہ کہانی آدھو نے کیوں کی ہے اب میں تمہیں آگے بتاتا ہوں جب وشال ائرپورٹ پہنچتا ہے اور جب وشال اس عورت کے شوہر کو یعنی اس کے پتی کو دیکھتا ہے تو اسے دوسرا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ اس کا پتی لگ بھگ پچپن سے ساٹھ سال کی عمر کا تھا اس عورت کے بدن کی خوبصورتی اتنی تھی پرنتو اس کا پتی اس عورت کے قابل نہیں تھا یعنی وہ عورت اس آدمی کی عمر سے آدھی عمر کی تھی اس آدمی کے سارے بال سفید تھے چہرے پر بھی جھریاں پڑی ہوئی تھی وشال نے جب اس عورت اور اس کے پتی کو اس حال میں دیکھا تو وہ یہی سمجھا کہ یا شادی شاید کوئی سمجھوتا ہوگی نہیں تو یا خوبصورت عورت اتنی خوشی کے ساتھ اس بوڑے آدمی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہے بہرحال اس کو وہاں سے لے کر کہ دونوں میاں بیوی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر وشال گاڑی چلانے لگتا ہے اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس آدمی نے اس عورت کی باہوں میں باہیں ڈال رکھی تھی اب وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے پریم میں کیا کروں مجھے باہر رہنا پڑتا ہے میری مجبوری ہے مجھے تمہیں چھوڑنے کا من نہیں کرتا لیکن باہر جانا بھی میری مجبوری میں شامل ہے لیکن اب میں جتنے دن کے لیے بھی آیا ہوں میں تمہارے ساتھ میں ہی رہوں گا ہر وقت تمہارے پاس رہوں گا یہاں رہ کے کوئی بھی کام نہیں کروں گا اس آدمی کے ہاتھوں میں اس عورت کا ہاتھ دیکھ کر وشال کو بہت ہی برا محسوس ہو رہا تھا وشال گاڑی کے شیشے میں اس آدمی کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا یہاں سب دیکھ کر وشال نیچے سے اوپر تک پسینے میں سرابور تھا وشال کے من میں یہی سب سوچ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی کہ یہاں بڑھا آدمی اس عورت کو کیوں چھو رہا ہے کیونکہ وشال اس سے پیار کرتا تھا اور اسے کیا یہاں سب کچھ وشال کے سامنے کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے کیا اور وہ برابر اس عورت کے گالوں پر اس کے سینے پر ہاتھ فرا رہا تھا جیسے تیسے کر کے وشال ان دونوں کو گھر چھوڑتا ہے اور پھر وہ ترنت ہی اس عورت کے دوارہ دیے ہوئے گھر میں چلا جاتا ہے گھر میں آ کر بھی وہ شام کا کھانا نہیں کھاتا ہے اب وشال سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے وشال فٹکری کو اور گلاب جل کو لاکر اپنی مالکن کے پاس آتا ہے اور وہ سب کچھ جو لایا تھا وہ سارا سامان اس کو لاکر کے دے دیا جیسے ہی وہ سامان مالکن نے اس کے ہاتھ سے پکڑا اس نے اس کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اور نظر نیچی کر کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگی اور پھر واپس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم سے ایک بات کہنی تھی کہ کبھی بھی بھول سے بھی اپنے مالک سے اس بات کو مت بتانا کہ میں نے تم سے گلاب جل اور فٹکری منگائی ہے اب پھر سے ایک بار وشال کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس نے نوکروں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ آخر مالکن نے جو گلاب جل اور فٹکری منگائی ہے وہ کس لیے منگائی ہے وہ سبھی نوکر بھی ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسی بات کرتے ہو یہاں کی عورتیں تو گلاب جل اور فٹکری کی شوقین ہوتی ہے اب وشال اور بھی پریشان ہو گیا یہاں کی عورتیں فٹکری اور گلاب جل کی شوقین ہوتی ہے تو آخر کو یہ بتانے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ وہ فٹکری اور گلاب جل کا پریوب کیوں کرتی ہے کہا لگاتی ہے کیوں لگاتی ہے پھر وشال نے سوچا کہ میں اس دکاندار سے ہی جا کر کے پوچھتا ہوں وشال اس دکاندار کے پاس پہنچتا ہے اور اس دکاندار سے پوچھتا ہے تو وہ آدمی وہ مسکرا کر کے کہنے لگا کہ کیا گلاب جل اور فٹکری کم پڑ گیا ہے اس لیے تمہاری مالکن نے تمہیں دوبارہ لینے کے لیے بھیجا ہے تب وشال کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے مالک میں بس آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ سعودی عرب عورتے میں گلاب جل اور فٹکری کا کیا کرتی ہے وہ وشال کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے پھر مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی سعودی عرب کے اندر گلاب جل اور فٹکری کی اتنی ڈیمانڈ ہے عورتوں میں کی ادھر سامان آتا ہے ادھر بگ جاتا ہے میں ڈبل منافع پر گلاب جل اور فٹکری بیچتا ہوں لیکن ہاتھ ہی نہیں آتا مجھے سب کچھ اتنا مانگنا پڑتا ہے کہ پورے سعودی عرب میں سب سے زیادہ میری دکان سے گلاب جل اور فٹکری عورتے لے کر کے جاتی ہے اب وشال نے پوچھا بھائی یہ میں نے سب سن لیا ہے لیکن تم یہ تو بتاؤں کہ آخر یہ عورتیں گلاب جل اور فٹکری کا کرتی کیا ہے وہ دکاندار زور سے ہستا ہے اور اس نے کہا کہ تم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرو تم پر دیسی ہو باہر کے ہو یہ ایک راج کی بات ہے اب وشال سوچنے لگتا ہے کہ اب یہ راجے کی کیسی بات ہے اس میں کیسا راج چھپا ہوا ہے اب وشال بڑا پریشان تھا وہ پھر وہاں سے اپنے گھر کو لوٹ آتا ہے وہ بس اسی بات کو سوچتا رہتا ہے اور اپنی مالکن کے خیالوں میں الجھا رہتا اور وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ سعودی عرب کا قانون بڑا سکتا ہے اگر اس کی مالکن کو اس کے بارے میں شک ہو گیا کہ وہ اس کے اوپر گلت نظر رکھتا ہے اور پھر حکومت سے اس نے اس کی شکایت کر دی تو اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے لیکن وشال کیا کرتا اپنے دل کے ہاتھوں مضبور تھا اپنے دل کے آگے ہار گیا تھا ایک طرف تو اس کا دماغ کہتا ہے کہ وشال تو یہ غلط کر رہا ہے یہاں تو پردیش میں کمانے کے لیے آیا ہے تجھے اپنی مالکن کے اوپر اس طرح کی نظر نہیں رکھنی چاہیے ادھر دل تھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا وشال جب بھی مالکن کی طرف دیکھتا تھا تو اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا تھا اور یہی سوچتا تھا کہ بدلے میں اس کی مالکن بھی اس کے ساتھ پیار کا اظہار کریں پرنتو وشال کو سب سے بڑی خوشی تب ہوئی جب اس کی مالکن نے اسے بتایا کہ اس کا جو مالک ہے وہ باہر جہاں سے آیا تھا وہیں پھر جا رہا ہے اب وشال بہت خوش ہوتا ہے جیسے کہ اس کو خزانہ مل گیا ہو جب اس کا مالک باہر چلا جاتا ہے تو اگلے دن اس کی مالکن وشال سے کہتی ہے کہ وشال مجھے کچھ سامان خریدنا ہے اس لیے مجھے بازار لے کر کہ چلو جب وشال اپنی مالکن کو بازار لے جاتا ہے تو وشال کی مالکن وشال کو ایک چائے والے کی دکان پر لے جاتی ہے اور چائے کی دکان پر لے جانے کے بعد اس سے کہتی ہے کہ چلو وشال یہاں پر ہم چائے پیتے ہیں اور یہ بھی کہتی ہے کہ وشال گھر میں فٹکری اور گلاب جل ختم ہو گیا ہے مجھے اسی دکاندار کے پاس لے چلو جہاں سے میں سامان کھریدتی ہوں بس گلاب جل اور فٹکری کا نام سن کر کے پھر وشال کے دماغ میں بجلی سی دوڑنے لگتی ہے اب وہ گرو جی کہتے ہیں کہ شش وشال کی یہ پہیلی تھی جو سلجنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی وہ اپنی میڈم سے جب بھی اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتا کہ میڈم آخر اس گلاب جل اور فٹکری کا تم کیا کرتے ہو تو اس نے کبھی بھی اس بات کی حقیقت اس سے نہیں بتائی تھی بس کبھی مسکرہ دیتی کبھی آنکھیں چورا لیتی کبھی یہ کہتی کہ تم ان چکر میں مت پڑو یہ خاص عورتوں کے لیے ہوتا ہے تم جان کر کیا کروگے پر انتو آج وشال نے اپنا ایک پکا ارادہ بنایا اور اپنی مالکن سے آج اس بات کو پوچھ کر کے رہے گا کہ وہ آخر اتنے گلاب جل اور فٹکری کا روزانہ کرتی کیا ہے اگر اسے اتنی زیادہ ضرورت ہے تو پھر ایک بار ہی کیوں نہ وہ جادہ لے کر کے رکھ لیں اب وشال اپنی مالکن کو اس دکان پر لے کر کے جاتا ہے اور وہاں سے وہ اپنا ضرورت کا سامان گلاب جل فٹکری وغیرہ اور بھی جو اسے گھر کا سامان خریدنا تھا وہ خرید کر کے وشال کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آ جاتا ہے وہ عورت روز پیچھے بیٹھتی تھی لیکن آج وہ پیچھے نہیں بیٹھتی ہے بلکہ وشال کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور وشال سے گھر چلنے کے لیے کہتی ہے وشال گاڑی چلا رہا تھا اور پھر اچانک سے وہ اپنی میڈم سے سوال کرتا ہے کہ مالکن ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانے تو وہ کہتی ہے کہ بولو کیا بات ہے وشال کہتا ہے کہ میڈم میں نے مالک کو دیکھا ہے مالک اور آپ کا کوئی بھی میل نہیں ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے مالک کے ساتھ اپنی مرضی سے یہ شادی تو نہیں کی ہوگی ضرور کوئی نہ کوئی مضبوری آپ کے سامنے رہی ہوگی جو آپ نے مالک سے شادی کی کہیں بھی کسی بھی طرح سے آپ مالک کے ساتھ میل کھاتی ہی نہیں ہو آپ اتنی خوبصورت ہو کم عمر کی ہو مالک تو خوبصورت بھی نہیں ہے عمر بھی آپ سے ڈبل ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے یہ بات سنتے ہی مالکن ایک گسے میں آ جاتی ہے اور وشال کی طرف گھور کر دیکھتے ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو نوکر ہو اپنی حیثیت میں رہو اپنی اوقات میں رہو مالک بننے کی کوشش مت کرو میری زندگی میں دکھل دینے کا یا میری زندگی میں جھاکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے جس کام کے لیے تم رکھے گئے ہو اپنے اس کام کو انجام دے اور چپ چاپ اپنے کام کو کرتے رہو فالتو میں میری زندگی میں جھاکنے کی کوشش کروگے تو اس کا تمہیں بڑا نقصان ہوگا مالکن کا یہ جواب جیسے ہی وشال نے سنا وہ تو سن رہ گیا اس کے ہاتھ پیر مانو جیسے تھنڈے پڑ گئے ہو اس نے سوچا کہ جو مالکن اس پر اتنا پیار لٹاتی تھی کپڑے بھی جب کھریتی تھی وہ وشال سے پسند نابسند کے بارے میں پوچھا کرتی تھی کہ اس کے اوپر یہ کلر کیسا لگ رہا ہے یہ اچھا بھی لگے گا یا نہیں لگے گا وشال ایسا سمجھتا تھا کہ جیسے اس کی مالکن بھی اس کے پرتی اپنی رچی لینے لگی ہے لیکن آج ایک سوال پوچھنے پر اس نے وشال کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی اس کے دماغ میں جو مالکن کی طرف سے تصویر بنی ہوئی تھی وہ تصویر آج بلکل دھندلی ہو چکی تھی اس کے بعد وشال بلکل خاموش ہو جاتا ہے اور مالکن کو گھر چھوڑ دیتا ہے اور وہ جا کر کے اپنے گھر میں لے جاتا ہے اور پھر یہی سوچنے لگتا ہے کہ مالکن کیا واقعی کسی مجبوری کے تحت ہے کیا میں نے ان کے کسی دکھتی بیلا پر ہاتھ رکھ دیا ہے جس سے مالکن جو ہے وہ تلملا اٹھی اور گصے میں آگئی مجھے ایسا سوال ان سے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اسی پرکار کی طرح طرح کی باتیں سوچتا رہتا ہے وشال سو جاتا ہے وہ صبح جب اٹھتا ہے صبح تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے اس کے درواجے پر اس کی مالکن کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ وشال بہت دیر ہو گئی ہے تمہیں سوتے سوتے کیا رات کو دیر سے سوئے تھے کیا مجھے دکان پر لے کر نہیں چلوگے کیا وشال چپ چاپ وہاں سے اٹھتا ہے ہاتھ موہ دھو ہوتا ہے اور پھر بینہ ناشتہ کیے اپنی مالکن کے ساتھ چل دیتا ہے مالکن جب کپڑے والے کی دکان پر پہنچتی ہے تو ایک کپڑے کو اٹھاتی ہے اور وشال سے پوچھتی ہے کہ وشال یہ کپڑا کیسا لگ رہی ہے وشال کہتا ہے کہ مالکن آپ کی مرضی آپ کو پہننا ہے آپ جانو کیسا لگ رہا ہے نہ تو آپ میرے لیے یہ کپڑا خرید رہی ہو کہ آپ پہن کر کے مجھے دکھاؤ بھی آپ کو یہ سوال مالک سے پوچھنا چاہیے آپ یہ کپڑا خرید کر کے مالک کو ہی دکھاؤ گے اس لیے میں تو انجان ہو اور میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے یہ فیصلہ کر سکو کہ آپ پر کون سا کپڑا اچھا لگے گا اور کون سا کپڑا پر شوٹ نہیں کرتا یہ بات مالکن نے جب اس سنی تو وہ سمجھ گئی کہ وشال اس کو تانہ مار رہا ہے پھر وہ کپڑا وہ وہی دکاندار کو دیتی ہے اور کوئی بھی خریداری نہیں کرتی ہے اور آ کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے وشال یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مالکن برا مان گئی ہے وہ بھی گاڑی میں چپ چاپ آتا ہے اور پھر گاڑی کو چلانے لگتا ہے گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کی مالکن بولتی ہے کہ وشال میں نے جس آدمی سے شادی کی ہے یا حقیقت ہے تمہارا اندازہ بلکل صحیح ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی نہیں کی ہے میری شادی ایک مضبوری کے تحت کی گئی ہے ایک سمجھوتے کے تحت کی گئی ہے مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میرے ماں باپ کون تھے بچپن میں ہی مجھے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا اور مجھے ایک انگریج عورت نے پالا تھا مجھے وہ اچھا کھانا کھلاتی اچھے کپڑے پہنا کرتی تھی اور جلدی سے جلدی جوان کرنے کی شاید وہ کوشش کر رہی تھی جب میں جوان ہوئی لگ بھگ دس سے پندرہ سال کی ہوئی تب مجھے پتا چلا کہ وہ جو مجھے اتنا کھلاتی پلاتی ہے میرے اوپر اتنا مہربان تھی وہ اکثر مجھ سے دھندا کرانے کے چکر میں تھی کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو وہ مجھ سے جسم فروشی کا دھندا کرائے گی میں بڑی حیران اور پریشان تھی کہ کیا کروں میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتی تھی وہ عورت میری خوبصورتی سے میرے جسم سے پیسے کمانا چاہتی تھی اس کا جو ارادہ تھا وہ اپنے ارادے پر اٹل تھی اس نے میری ایک نہیں سنی اور اس نے پھر میری بولی لگا دی سب سے پہلا جو میرا گراہک تھا وہ یہی تمہارے مالک تھے جو میرے پاس آئے تھے پہلی بار جب کسی لڑکی کی بولی لگتی ہے پہلی بار کواری لڑکی کو جب کوئی خریدتا ہے تو وہ اس کے لاکھوں روپے ادا کرتا ہے تمہارے مالک نے بھی لاکھوں روپے دے کر مجھے ایک رات کے لیے خرید لیا تھا جب تمہارے مالک میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کر رونے لگتی ہو کیونکہ وہ میری عمر سے ڈبل تھے تندرستی بھی ان کی اچھی تھی نے ان سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے ساتھ یہ مت کرو یہ پاپ ہے اور مجھے پاپ کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے اے گناہ سے ڈرتی ہوں تب وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری قیمت دی ہے تم ایک ویشہ ورکتی کے دھندے میں ہو اور یہ کام تو آج کے بعد تم کروگے ہی اب وشال کی مالکن کہتی ہے کہ مجھے مدوں سے بڑا ڈر لگتا تھا میں اتنی تو سمجھدار ہو ہی گئی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ جب ہر رات کوئی نہ کوئی مرد آئے گا کوئی مجھ پر اپنی مردانگی دکھائے گا کوئی میرے ساتھ جبردستی کرے گا کوئی میرے جسم کو نوچے کا کوئی مجھے مارے گا یہ ساری بات سوچ کر میں ڈر کے مارے کامپنے لگتی ہوں میں نے تمہارے مالک سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ تم یہ سب کچھ میرے ساتھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک وید طریقے کے ساتھ کرو اس طرح سے پاپ مت کرو مجھے اس عورت سے خرید لو اور زندگی بھر کے لیے اپنی گلام بنا لو آپ مجھ سے شادی کر لو مجھ سے شادی کرو گے تو زندگی بھر کے لیے میں تمہاری گلام بن کر رہوں گی تم جیسا کرو گے ویسا کروں گی جس طرح سے کہو گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار رہیں گے تب تمہارا مالک کہتا ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ شادی ہونے کے بعد تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی کیونکہ میری عمر بھی زیادہ ہے تم ابھی پوری طرح سے جوان بھی نہیں ہو میری عمر آگے جا کر کہ ڈھل جائے گی اور تمہاری عمر جو ہے وہ بھری جوانی میں آئے گی اگر تم نے میرے ساتھ بیو فائی کی تو پھر میں کیا کروں گا تب میں کہتی ہوں کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی جو عورت پاپ کرنے سے ڈرتی ہے جو عورت اللہ عشور کا ڈر اپنے دل میں رکھ کرتی ہے وہ اپنے پتی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بیو فائی نہیں کر سکتی سب کچھ جسم کی بھوک ہی نہیں ہے تم مجھے اس دلدل سے نکال دو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تم نے مجھے اس دلدل سے نکال لیا اس گناہ سے اس پاپ سے بچا لیا تو میں زندگی بھر تمہاری داسی بن کر رہوں گی کبھی افتک نہیں کروں گی تمہارا مالک اس ٹائم پر کچھ سوچتا ہے اور پھر اس عورت کے پاس جاتا ہے اور مجھے کھریدنے کی اس سے کم پوچھتا ہے وہ جو بھی رقم مانگتی ہے تمہارا مالک وہ رقم ادا کر کے مجھے وہاں سے لے جاتا ہے اور پھر مجھ سے شادی کر لیتا ہے شادی کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر لے کر کے جاتا ہے تو اس کی جو پہلی بیوی تھی وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا سویکار نہیں کرتی وہ تمہارے مالک سے جھگڑا کرنے لگتی ہے میں اس عورت کو کبھی بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے تو پھر تمہارا مالک کہتا ہے کہ تمہیں باہر ودیش میں جانے کی تمنا تھی بار بار تم مجھ سے کہتی تھی کہ باہر ودیش دوسرے ملک میں جانا ہے تو پھر میں تمہیں دوسرے ملک میں لے کر چلتا ہوں اور وہاں پر جمین خرید کر تمہارے لیے وہاں پر گھر بنوا دوں گا تم وہیں پر رہنا اور پھر وہ اپنی پہلی بیوی کو دوسرے ملک لے کر چلا جاتا ہے ان کی بیوی شرط لگا دی ہے کہ مہینے میں بائیس دن ان کے اس کے پاس رہنا پڑے گا اور وہ ایک مہینے میں صرف آٹھ دن کے لیے ہی وہاں میرے پاس آئیں گے ہیں اور یہاں رہ کر کے چلے جاتے ہیں میں اپنے پتی سے خوش نہیں ہوں نہ ہی انہیں اپنا مانتی ہوں نہ ہی ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ میں رات کو سوتے ہو یہ سب کچھ سمجھوتا تھا لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے پتی کے ساتھ بھلے ہی اس کو پسند کرتی ہوں یا نہ کرتی ہو لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ بے فائی نہیں کر سکتے وشال مجھے پتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو تمہاری نظروں کو نے بھامپ لیا تھا اور دیکھ لیا تھا وہ عورت ہی کیا جو مرد کی نظر کو نہ پہچان سکے میں نے تمہاری نظروں کو دیکھ لیا اور جان لیا تھا کہ تم میرے لیے کیا سوچ رکھتے ہو مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور بار بار اسی لیے تم نے سوال کو مجھ سے پوچھا میرے شوہر کے بارے میں اور میرے بارے میں لیکن میں آج تم سے یہ بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی بے فائی نہیں کر سکتے ہیں اگر تمہارے دماغ میں یہ خیال ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر تمہارے ساتھ رنگریلیا منع تو تم اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو اور اپنے دماغ کو بلکل صاف کر لو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا میں نے اس دلدل سے اس پاپ سے بچنے کے لیے پہلے ہی اپنے پتی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں زندگی بھر ان کے ساتھ ہی رہوں گی چاہے بھلے ہی مجھے یون سکھ جسمانی سکھ ملے یا نہ ملے لیکن میں ان کے ساتھ کبھی بھی یہ بے فائی نہیں کروں گی جب میرا شوہر باہر ملک سے آتا ہے تو میں اس کے لیے سستی ہو جب وہ باہر رہتا ہے تو میں اس کی پسند نہ پسند کے حساب سے کپڑے خریدتی ہے جب تک ایک ہفتہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں میں چاہے خوش ہوں یا نہ ہو یہ الگ بات ہے لیکن اپنے شوہر کی اپنے پتی کی خوشی کے لیے میں ہر کام کرتی ہوں جو سے اچھا لگتا ہے اس لیے اپنے دماغ سے جو بھی میرے لیے تمہارے دماغ میں چل رہا ہے اس کو نکال دو اور میں نے اپنے دماغ میں تمہارے لیے آج تک کچھ نہیں سوچا کیونکہ میں اپنے شوہر سے اپنے پتی سے کبھی بے فائی کر ہی نہیں سکتی آج وشال کو اپنی مالکن کی باتیں سننے کے بعد اس کے لیے پیار واسنہ نہیں بلکہ عزت بڑھ گئی تھی کہ ایک عورت زندگی میں ایک آدمی کے لیے اپنے ایک وعدے کے لیے کتنا طیاق کر سکتی ہے یہ بھی ایک عورت ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مالکن چلو یہ ساری چیزیں صحیح ہیں آج کے بعد میں آپ کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھوں گا صرف مالکن کی نظر سے دیکھوں گا اور آج سے آپ کے لیے میرے اندر میرے دل میں عزت اور بڑھ گئی ہے اور یہ عزت جو ہے جو بھی میرے خیال میں وہم تھے آپ کو پانے کے لیے وہ سب میں نے نکال دیئے لیکن صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ فٹکری اور اس گلاب جل کا کیا کرتی ہے تب مالکن مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ وشال سعودی عرب کی عورتوں کو پہلی بات تو وہ کسی کے سامنے اپنا چہرہ زیادہ نہیں کھولتی اس لیے اگر تم نے کسی کو دیکھا ہو گئے تو وہ عورت تم کو وہ عورت سندر دیکھی ہوگی ان کے چہرے پر لالی ہوتی ہے گلو ہوتا ہے ان کے چہرے پر داگ بلکل نہیں ہوتے ہیں ہم عورتیں ہر روز رات کو صبح کو بھی اور رات کو سوتے ٹائم بھی فٹکری کو پیس کر کے گلاب جل اس میں ملا کر کہ اپنے چہرے پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لیے لیب کرتے ہیں اور پھر اس کو دھو دے دیتے ہیں یہاں کام ہر روز دو ٹائم ہم کرتے ہیں تب ہی تم دیکھ رہے ہو جس چہرے پر تم مرمٹے ہو یا اسی فٹکری اور گلاب جل کی بدولت ہے میرے چہرے پر کوئی بھی دانے نہیں ہے بلکہ سعودی عرب کی کسی عورت کے چہرے پر بھی داگ دھبے نہیں ہوتے ہیں بہت کم ہی ایسی عورتیں ہوں گی جن کے موہ پر دانے ہوں گے ان کے چہرے پر جھریاں ہوں گی ہم سعودی عرب کی عورتیں تھے اسی لیے ہی بہت خوبصورت ہوتی ہے اب وشال نے کہا یہ سب آپ چہرے کے لیے کرتے ہیں میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کیا کیا میرے دماغ میں آ رہا تھا تو پھر اس کو آپ چھپاتی کیوں ہیں وہ کہتی ہے کہ عورت اپنی خوبصورتی کا راج ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہے وہ کسی سے بھی یہ دہرا نہیں پیٹتی ہے کہ میں جو اتنی خوبصورت ہوں میں یہ چیز استعمال کرتی ہو یا یہ استعمال کرتی ہوں ہم یہ سب گوپنیے رکھتے ہیں اس لیے ہر کسی سے نہیں بتاتے اور میں نے تم سے بھی نہیں بتائی تھی اس دن کے بعد وشال کی مالکن جہاں بھی وہ جانے کو کہتی تھی وہ وہاں جاتا تھا اور اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا اور پھر اس کو فٹکری اور اس گلاب جل کے راج کا بھی پتا چل گیا تھا کہ سعودی عرب کی عورتیں گلاب جل اور فٹکری کا کیا کرتی ہے اب وہ گرو جی کہتے ہیں یہ شش یہی کارن ہے کہ مسلم عورت نے تم سے گلاب جل اور فٹکری مانگنے کے بعد تمہیں بھکشادی مطروں آپ کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ گلاب جل اور فٹکری مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے پر گلو آتا ہے خوبصورتی بڑھتی ہے اور چہرے کے داگ دھبے سب ہی ہٹ جاتے ہیں مطروں ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے اوشح بتانا ساتھ ہی اگر آپ سب ہی ہمارے مطروں ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ سب ہی کا دل سے